بھنڈی لیڈی فنگر کیا آپ لوگ جانتے ہیں کہ اس کو کھانے کے ساتھ آپ کے جسم کے ساتھ کیا کیا ہونے لگتا ہے اس ویڈیو میں جانتے ہیں بسم اللہ احمد نریم ہیلتھ کی ایٹریف چینل کے دوستوں کو خوش آمدید کہتا ہوں دوستو اس ویڈیو میں آپ کو بھنڈی کی افادیت کے بارے میں بات کریں گے آپ سے درخواست ہے کہ بیل نوٹفکیشن بٹن کو پرس کر کے چینل سبسکرائب کر دیجئے گا ہیلتھ کی ایٹریف چینل کے دوستو بھنڈی کیلشیم سے برپور سجزی ہے جو ہڈیوں کو صحت مند اور مضبوط رکھنے میں مدد دیتی ہے بھنڈی کے ساتھ مچھلی یا کیلے وغیرہ کا استعمال ہڈیوں کی صحت کو زیادہ بہتر بنا دیتا ہے ہیلتھ کی ایٹریف چینل کے دوستو انٹی آکسیڈنٹس خصوصیت کی وجہ سے بھنڈی جسمانی توانائی کی سطح بہتر رکھنے میں بھی مدد دیتی ہے اور مسلز کو بھی مضبوط کرتی ہے ہیلتھ کی ایٹریف چینل کے دوستو گھزائی سے بھرپور لیڈی فنگر میں حیرت انگیز گھزائی عذا پائی جاتے ہیں ایک کپ کچھی بھنڈی میں شامل جو ہوتی ہیں کیلوریز 33 گرام کاربو ہائٹریٹس 7 گرام پروٹین 2 گرام فائبر 3 گرام میگنیشیم 14% فالیٹ 15% اس میں وائٹمن اے وائٹمن سی وائٹمن کے وائٹمن بی سکس وغیرہ کی خاصی مقدار پائی جاتی ہے بھنڈی میں کیلوریز کام ہوتی ہیں لیکن اس میں فائبر اور پروٹین زیادہ ہوتی ہیں جی آئی ہیلتھ کے ٹیس چینل کے دوستو جو بھنڈی کو دیگر سبزیوں سے منفرید بناتے ہیں ہیلتھ کے ٹیس چینل کے دوستو بھنڈی کو زیادہ تر کھانے سے اس کا مردوں کا ٹیسٹروسٹیرون حیرت انگیز طور پر بڑھ جاتے ہیں اور بالوں کی نشم و نمہ میں بہتری ہوتی ہے بھنڈی کی ایک لیزدار مادہ خارج کرتی ہے جو کہ آپ کے گھٹنوں کے جائنٹ سپینس میں ریلیف کا کام کرتی ہے ہیلتھ کے ٹیس چینل کے دوستو بھنڈی کو زیادہ مقدار میں کھانے سے آپ کا بلڈ شگر لیول بھی کنٹرول میں رہتے ہیں یہ ایک صحت مند سبزی کہلاتی ہے ہیلتھ کے ٹیس چینل کے دوستو مزید ہم بھنڈی کی افادیت کے بارے میں بات کرتے ہیں ہیلتھ کے ٹیس چینل کے دوستو منالوی خلیوں کے پھلاو کو بھی روکتا ہے اور اس وجہ سے جلد کے کینسر کی نشم و نمہ کر روکتی ہے یہ لکوریا کے علاج میں مدد کرتی ہے لکوریا ہوتا کیا ہے لکوریا مہواری کے درمیان وہ جائنہ سے زرد یا سفیدی والا مادہ خارج ہونے کا سبب بنتا ہے لیکن اس کا علاج آپ کی خوراک میں لیڈی فنگر کو شامل کر کے کیا جا سکتا ہے اس کی چپ چپاہٹ والی خصوصیت آپ کے جسم سے بلغب کو دور کرنا ممکن بناتی ہے اور اس مسئلے سے لڑنے کے لیے آپ کی قوت مدافعت کو بھی بڑھاتی ہے ہیلتھ کے ٹیس چینل کے دوستو ایک کپ لیڈی فنگر کی اچھی طرح سے کٹے ہوئی ٹکڑوں کو دو کپ پانی میں پندرہ منٹ تک اُبا لیں اس کے بعد اسے دبائیں اور مائے کو تین حصوں میں تقسیم کریں ہیلتھ کے ٹیس چینل کے دوستو اسے دن میں تین بار پینے سے آپ کو کچھ سکون ملے گا ہیلتھ کے ٹیس چینل کے دوستو میری ویڈیو کو لائک کر دیجئے گا میری چینل کو بیل نوٹیفکیشن کے بٹن کو پریس کر کے سبسکرائب کر دیجئے گا تاکہ مزید آنے والی انفرمیٹیف ویڈیو آپ کو بروقت ملتی رہے چلتے ہیں مزید ہم بھنڈی کی افادیت کے بارے میں بات کرتے ہیں بھنڈی یہ صحت مند حمل کو بھی بڑھاتی ہے جینل کے ٹیس چینل کے دوستو بی وائٹمن بی ٹویلو کی مجودکی کی وجہ سے لیڈی فنگر آپ کی حمل کی خوراک میں شامل کرنے کے لیے ایک بہترین سبزی ہے یہ پیدیشی نقائز کو دور رکھتی ہے اور بچے کی صحت مند نشم و نمہ کو بھی فروغ دیتی ہے جینل کے دوستو یہ فولک ایسٹ کا ایک بہت بڑا زخیرہ ہے جو نہ صرف نئے خلیات کی پیداوار کو بڑھاتی ہے بلکہ آپ کے اس کاعت حمل کے خطرے کو بھی کام کرتی ہے ہیلتھ کے اٹیف چینل کے دوستو جگر کی ہم بات کریں تو یہ جگر کے امراض کو بھی روکتی ہے لیڈی فنگر بھنڈی کہ صحت کے فوائد کیا ہیں اس میں کچھ ایسے مادے ہوتے ہیں جو آپ کے جگر کو صاف کرنے کے لیے کولیسٹرول اور بائل ایسٹ کو بھی بان سکتے ہیں یہ جگر میں چربی جمع ہونے سے روک کر آپ کو فیٹی لیور بننے سے بھی روکتا ہے جینل کے اٹیپ چینل کے دوستو مزید یہ کہ اس سبزی میں پائے جانے والے انٹی آکسیڈنٹ کیمیاوی طور پر جگر کے نقصان کو روکنے میں بھی مدد دے سکتے ہیں ہیلتھ کے اٹیس چینل کے دوستو آپ دیکھیں گے کہ آپ کی جلد پھر سے جوان ہوتی جا رہی ہے اور اس کے بقیدہ استعمال کے بعد دانے ختم ہو جاتے ہیں ہیلتھ کے اٹیس چینل کے دوستو مزید آپ کو بتاتا چلوں کہ اگر آپ کے فیس پر کیل مہا سے چھائیاں وغیرہ ہیں تو آپ بھنڈی کا جو مادہ ہوتا ہے لیس در مادہ ہوتا ہے اس کو نکال کر آپ اس پہ ملیں اور بعد میں کچھ دیر کے بعد موہ کو واش کر لیں یہ بھی بہترین ٹونک ہے مزید جانتے ہیں اگر آپ کو دردی سبزیاں یا پھلوں کی تلاش کر رہے ہیں جو آپ کی خوبصورتی کے لیے بہتر کام کرتے ہیں اور آپ کی خوبصورتی کے طریقے کار میں شامل کیے جا سکتے ہیں تو آپ کو لیڈی فنگر کو نہیں چھوڑنا چاہیے جی ہیں ہیلتھ کے اٹیس چینل کے دوستو یہ آپ کے بوچی کھانے میں ہمیشہ سے موجود ہے تو کیوں نہ اس کا زیادہ سے زیادہ استعمال کیا جائے ہیلتھ کے اٹیس چینل کے دوستو گزائی ازا سے بھرپور بھنڈی میں بہت سے گزائی ازا پائی جاتے ہیں جس کا اندازہ آپ اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ ایک کب بھنڈی میں سو گرام گزائی ازا موجود ہوتے ہیں ہیلتھ کے اٹیس چینل کے دوستو بھنڈی میں وائٹمن کی اگر وائٹامنز کی بات کریں تو اس میں بہت زیادہ وائٹمنز پائی جاتے ہیں جو کہ آپ کو بتاتا ہوں بھنڈی میں وائٹمن اے وائٹمن سی وائٹمن کے اور وائٹمن بی سیکس پائی جاتے ہیں تاہم سی اور وائٹمن سی کی مقدار بہت زیادہ ہوتی ہے ہیلتھ کے اٹیس چینل کے دوستو اس کے علاوہ کیلوریز کی مقدار بھی زیادہ پائی جاتی ہے ہیلتھ کے اٹیس چینل کے دوستو کولیسٹرول میں کمی ہم جس میں کولیسٹرول کو بھنڈی کی مدد سے بھی کام کر سکتے ہیں آج کل کے فاس فوٹ کے دور میں ہماری جس میں کولیسٹرول کی مقدار انتہائی خطناکہ تک پڑھ جاتی ہے کولیسٹرول کی زیادہ مقدار دل کی بیماریوں کا بھی سبب بنتے ہیں جبکہ بھنڈی میں کولیسٹرول نہیں ہوتا کیونکہ یہ صحت مند فائبر ریشے سے بھرپور ہوتی ہے جیئے ہیلتھ کے اٹیس چینل کے دوستو تحقیق سے پتہ چلا ہے کہ بھنڈی کا استعمال کرنے والے افراد دل کی بیماریوں سے محفوظ رہتے ہیں جیئے ہیلتھ کے ٹیس چینل کے دوستو مزید جانتے ہیں دمے کی اگر بات کریں تو دمے سے بھی بھنڈی بچاتی ہے بھنڈی کا استعمال کرنے والے افراد میں دمے کا خطرہ کام ہوتا ہے جیئے جبکہ دمے کے مریضوں کے لئے دواء کا کام بھی کرتی ہے ہیلتھ کے ٹیسٹر ہیں کہ دوستو زیابتی اس میں کمی کی بات کریں تو جن لوگوں کو زیابتی اس کا مرض لاکھو وہ آپ اپنی ریگولر خوراک میں بھنڈی کا استعمال تھوڑا سا بڑھا دیں بھنڈی زیابتی اس کے مریضوں کے لیے بھی انتیائی مفید ہیزہ ہے یہ انسانی جسم میں شوگر لیول کو کابو میں رکھتی ہے اور اس کے بقیگی سے استعمال سے زیابتی کے مرض سے بچا جا سکتے ہیں ہیلتھ کے ٹیسٹر کے دوستو امید کرتا ہوں آج کی انفرمیٹی ویڈیو آپ پسند آئی ہوگی ملتا ہوں ایک نئی انفرمیٹی ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ حافظ